نواز شریف کی زمانت مسترد ہو گئی لیگی کارکرو میں مایوسی آپ کو آگاہ کر رہے ہیں نواز شریف کی زمانت مسترد ہو گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج سمات ہوئی جس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کی زمانت مسترد ہو گئی ہے یاد رہے گزشتہ برس 24 دسمبر کو احتساب عدالت نے سابق وزیراعظم نواز شریف کو فلیگ شپ انویسمنٹ ریفرنس میں بری کرتے ہوئے الازیزیہ سٹیل مل ریفرنس میں سات سال کیگ کی سزا سنائی تھی اس حوالے سے شریف خاندان کی جانب سے صحت کو بنیاد بناتے ہوئے زمانت کی درخواست کی گئی تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے تفصیلات مانگی گئی تھی کہ بتائیں کہ کیوں زمانت دی جائے اب یہ فیصلہ سامنے آ رہا ہے کہ نواز شریف کی زمانت کو مسترد کر دیا ہے کل ان کی صحابزادی مریم نواز کا کہنا تھا کہ ہم پوری امید ہیں کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی زمانت ہو جائے گی ایک صحافی نے ان سے جنرل ہسپتال میں سوال کیا تھا لیکن ابھی آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی زمانت مسترد ہو گئی ہے درخواست زمانت کو مسترد کر دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا آج بارہ بجے یہ فیصلہ آنا تھا فیصلہ صاحب نے آ چکا اب آپ کو آگ باہ کر رہے ہیں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اعتراف میں جہاں پر سابق وزیراعظم نواز شریف کی زمانت کو مسترد کر دیا ہے اور یہ فیصلہ ہے العزیزیہ سٹیل میلز ریفرنس کے حوالے سے جس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کو سات سال قید کی سزا سنائی گئی تھی جس کے بعد نیب نے انہیں گرفتار کر کے اڈیالا جیل منتقل کر دیا تھا اڈیالا جیل کے اندر ان کی صحت خراب ہوئی جس کے بعد انہیں ہس ہسپتال منتقل کیا گیا اور متعدد بار ان کو ہسپتال منتقل کیا جاتا رہا جس پر شریف خاندان کی جانب سے یہ درخواست دار کی گئی تھی کہ انہیں رہائی دی جائے تاکہ ان کی صحت کے حوالے سے علاج کروایا جا سکے